فرنڈ سواغت آپ کا وائی فائی سٹیڈی ڈیفنس اگزام پر سنیل سر کے ساتھ اور آپ ایک نئی سیریز دیکھ رہے ہیں ایک سپیشل ایونٹ جس میں میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ کس پرکار چیزیں جو ہیں ہمارے ڈیفنس میں اور ہمارے پڑوسی ملکوں کے ساتھ کس طرح سے ہماری مدد کرتی ہے جن کو لے کر کہ ہم بہت جالا سچیت رہتے ہیں خاص کر کے ایک سولجر اگر آپ کو ہونا ہے ایک واریر اگر آپ کو ہونا ہے تو یہ چیزیں آپ کو آنی بہت جروری ہے دوستوں آج کی ہماری یہ شرنکلہ ڈیڈیکیٹڈ ہے ہمارے ایک مدد ایشیا جس کو ہم کہتے ہیں ایک بہت ہی سمویدن شیل علاقہ جہاں پر ایک ہمارا پڑوسی ملک ہے ازرائیل اور ازرائیل کے ساتھ ہم یہ اپیسوڈ بنانے کی آپ کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ چیزیں آپ کو بہت بہتر طریقے سے سمجھ میں آئے آئیے چلتے ہیں ازرائیل کے اوپر ایک چھوٹا سا ڈیفنس اپیسوڈ لے کر کہ آپ کے ساتھ سپیشل ایونٹ میں سنڈے کی کلاس میں میں سنیل سر یہاں ایک خوشکبری میں آپ کو دے دوں کہ اب میں این اکیڈمی پر بھی اپلاود رہوں گا آپ کو یہ آپ دیکھ لیں این اکیڈمی پر آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں آپ کو صرف اتنا ہی کام کرنا ہے کہ میرا نام آپ جانتے ہیں میرا نام سنیل ہے اور سنیل کے بعد میرا یہ سرنیم ہے رئیو لانائیی ہے آپ کو سنیل رلنیا ٹائپ کرنا ہے میں آپ کو وہاں ملوں گا میری پروفائل دیکھیں گے کلک کریں گے اور آپ مجھے فالو کریں گے اور وہاں پر ایک سے شاندار کوششن جو ہے این اکیڈمی پر آپ میرے سات میں لرننگ پلس ایکسرسائیز جو ہے وہ دونوں کا ایک ملا جولا کومبو آپ کو وہاں میں پروائیٹ کر رہا ہوں گا آگے چلتے ہیں انگلیس سپیشل میں میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں کی جب میں انکیڈمی پر آپ کو پڑھاؤں گا تو انکیڈمی پر جب میں آپ کو پڑھاؤں گا تو انگلیس سپیشل میں میں ایک کورس چلا ہوں گا جہاں کی میں آپ کو سیونٹی ٹو رولز میں کیوال انگلیس کے بہتر رولز میں پوری کی پوری کمپلیٹ انگلیس جو ہے گرامر بیسٹ انگلیس میں لیٹریچر کی بات نہیں کر رہا ہوں میں کمپریہنشن کی بات نہیں کر رہا ہوں میں لیکسیکل انگلیس کی بات نہیں کر رہا ہوں پر گرامر بیسٹ کمپلیٹ انگلیس جو ہے کمپلیٹ انگلیس میں آپ کو سیونٹی ٹو رولز کے اندر خدم کر دوں گا پڑھا کر کے آپ کو بہت شاندار سمجھ میں آئے گی وہ چیزیں with example پڑھاؤں گا تو اپنے یار دوستوں کو سب کو بتائیں کہ انکیرمی پہ سونیر لورانیا سر کو پلیز وہ فالو کرے اور ہمارے جب بھی ہمارا سیشن کوئی پبلش ہوگا اس کو پلیز پلیز وہ اس کو وچ کریں thank you very much آگے چلتے ہیں دیفنز موریس کا ایک بیچ ہے جو کمپلیٹ بیچ ہم لوگ شروع کر رہے ہیں یہ ہم ڈیڈیکیٹ کریں گے ہمارے ان کینڈیٹس کو جو انڈیے کے تیاری کر رہے ہیں انڈیے کے تیاری کرنے والے ہمارے کینڈیڈیٹس کے لئے کمپلیٹ بیچ ہے جسے ہم 4th of May سے لانچ کر رہے ہیں کب سے دوستوں 4th of May right 2020 کو ہم اس کو لانچ کر رہے ہیں اس میں آپ کو use ریفرل کوڈ وائی فائی ڈیفنز جیسے آپ اس کوڈ کو use کریں گے نیشنل سی بات آپ کو بہت شاندار ڈسکاؤنٹ ملے گی and you'll be highly benefited یہاں میں آپ کو بتا دوں میری لیفٹ آپ کی سکرین پر لیفٹ دیکھ رہے ہیں روی سر ایکسپرٹ ہے یہ فیجکس اور کیمیسٹری میں اس کے بعد ویکاس سر ہے میٹس کے بہت بہت ہی جنوین اور بہت ہی high level جو سکولر ہوتے ہیں وہ ہے یہاں ایک میں بھی ہوں سنیل سر انگلیش پڑھاتا ہوں میں پچھلے تیس سال سے ڈیفنز کو لے کر کے کافی منت میرے پڑھائے ہوئے سٹوڈنٹ کی 20-20 سال کے سرویس پوری ہو گئی 25-25 سال کی کئی لوگ اور سینکڑوں میں پینچن آگئے جنہوں نے وردی چھوڑ دی اور ڈسچارج لے کر کے آئے ہیں اور ان کو ان کا ڈسچارج ملا ہے جس کو آپ کہتے ہیں رینک کے ساتھ میں اور یہ ہمارے پرنف سر ہیں پرنف دتا سر ہیں جی کے ایکسپرٹ ہیں بائیو بچھی پگڑ ان کی تو یہ آپ سب کو پڑھائیں گے آئیے ہم سیلیبس کے اور چلتے ہیں اور یہ کہتے ہیں یہ کوڈ آپ کو ان ایکیڈمی پہ ملے گا ہم بات کر رہے ہیں آج پہلے ہی ہمارے ورڈ کی دوستو ایک ورڈ ہمارے سمجھ میں آئے کانسکرپشن آپ میں سے پہلے بتائیے اگر نہیں بتا پائیں گے تو میں بتاؤں گا آپ کو بتانا ہے کانسکرپشن کا ارث کیا ہے بتائیے دوستو کیا ہے اس کا مطلب بولیے نہیں پتا اوکے میں بتاتا ہوں ایک ورڈ لکھ رہا ہوں کمپلسری آگے دیکھ رہا ہوں سرویس دوستو کسی بھی دیس کے سمویدھان کے دوارا جسے ہم کہتے ہیں بائی لاؤ اور بائی کانسٹیٹوشن بائی لاؤ یا بائی کانسٹیٹوشن سمجھ رہے ہیں نا آپ کانسٹیٹوشن سمویدھان یا کانون کے جریے جب آپ کو سیوائے دینی اپنی کمپلسری ہو جاتی ہے ایک تو ہوتی ہے وولیونٹری 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 کانسٹیٹوشن کا وولیونٹری نہیں ہے یہ ان وولیونٹری ہے آپ کو مرجی سے نہیں ان وولیونٹری ہے یعنی کسٹیٹوشن کا مطلب ہے منڈیٹری سرویس یا ورڈ کیا جان دیں منڈیٹری سرویس انیواری سیوہ انیواری سیوہ دوستو آپ نے نیا ورڈ سیکھا ہے یہ ون ورڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں اور پلس آپ کو میں بتا رہا ہوں اس میں کس میں ورڈ پاور کے اندر کانسٹیٹوشن اس سیوہ کو کہتے ہیں کانسٹیٹوشن وہ سیوہ ہے جس میں آپ کو انیواری روپ سے سیوہ دینی پڑتی ہے سرکار کیلئے اور آئی آپ کو میں بتا دوں کہ اسرائیل میں ملٹری سرویسز میں جانا جو ہے وہ کانسٹیٹوشن قرار دیا گیا ہے اسرائیل کے کانسٹیٹوشن نے اس کو کانسٹیٹوشن ڈیکلئر کیا ہے یعنی کی ہر اسرائیل کے ناغرک کو چاہے وہ مہلا ہو یا پورش ہو اس کو سینہ میں جانا ایک منیمم آف دیک ایک لیمیٹیڈ منیمم یرس آف سرویس جو ہے اس کو کرنی جروری ہوگی آئیے بات کرتے ہیں جب ہم اسرائیل کی بات کرتے ہیں دوستو تو بہت سی چیزیں ہمارے دماغ میں چلتی ہوگی تو اس کو ہم لے کر کے ہم ایک کام کرتے ہیں ہم ایک ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مقصد کیا ہے ہمارا اس کے پیچھے کہ ہم بیسک جو ہماری آئیڈیاز ہیں اس کو اگر کنورٹ کریں تو ہم اس میں کیا سیکھ سکتے ہیں بھئی سمپل سی بات ہے ہم کو یہ آنا چاہیے کہ ہم جس چیز کو لے کر کے باتیں کر رہے ہیں اس چیز کو سمجھنے سے پہلے ہمیں اس کا جیوگرہفیکل جو ہے وہ آنا بہت جروری ہے دوستو آپ سب کو اچھی طرح سے پتا ہے جب ہم میڈل اسٹ کی بات کرتے ہیں میڈل اسٹ کی میڈل اسٹ یا ساؤت ویسٹ اسیا ٹھیک ہے دوستو ساؤت ویسٹ اسیا تو وہ علاقہ جو کسی جن میں کھاڑی کا دیس مانا جاتا ہے کھاڑی یا کھاڑی کے آس پاس کے جو دیس ہے اُت کو اگر ہم اس کی بات کرتے ہیں یہ حالانکہ یہ پیور کھاڑی آپ دیکھ رہے ہیں میڈیٹرینسی آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں اس جگہ ہے یہ کمپلیٹ میڈیٹرینسی ہے یہ نیلا جو ہے یہ آپ کا کمپلیٹ سمندر ہے تو دوستو جب ہم بات کریں گے اس کی تو جائز ہی بات ہم یہ پتا چلنا چاہیے کہ اسرائیل سکتی سالی راستہ ہے لیکن اس کے سامنے چونورتیاں کیا ہیں دوستو ہم اسرائیل کی آج وارفیر کی بات کر رہے ہیں ہم اسرائیل کی آج ڈیفنس کی بات کر رہے ہیں ہم اسرائیل کی آج ڈیفنس میں اتنی زیادہ دھاک کیوں ہیں اتنی زیادہ سپریمیسی کیوں ہے میڈل اسٹ میں اور ساؤتھ ایشیا میں اور ساؤتھ ویسٹ ایشیا میں ہم اس کی بات کر رہے ہیں کھاڑی کے دیسوں میں ٹھیک ہے نا پسچی میشیا میں اتنی دھاکیوں ہیں تو آئیے اس کے بارے میں آپ کو بات کر دیں ہم بتائیں کہ دیکھیں یہ اگر اسرائیل ہے تو اس کے سامنے دکت کیا ہے اس کے سامنے دوستو دکت یہ ہے کہ اس کے ایک طرف تو بہت بڑا راستر ہے جس کا نام ہے سوری وہ فون سائلنٹ نہیں تھا جس کا نام ہے ایزپٹ دوستو یہ ایزپٹ ہے اور ایزپٹ کو اگر دیکھ سکتے ہیں تو اس کا جوگرافیکل ایریا دیکھیں اس کے بعد میں بات کریں گے اور یہ جارڈن ہے تو ویسٹ میں تو اسرائیل کے ایزپٹ ہے اور اس کے ایسٹ میں دیکھیں آپ جارڈن ہے اور نورت میں دیکھیں ایک اور راستر ہے جسے اسرائیل کو برابر مقابلہ کرنا پڑا تھا سیریا اور لیبنان کی وار جو آگے میں آپ کو ٹینکوں کے بارے میں ان کے بارے میں بتاؤں گا تو آپ کا آئیڈیا لگے گی کہ کس پرکار سے اسرائیل کو چنوتی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو دوستو لیبنان سیریا جارڈن اور ایزپٹ سمجھ کرے چلیں گے کہ یہ چار جو ہیں مکھی روپ سے اور ایک طرف جو آپ کا بھومت دی ساغل جس کا آپ میڈی ٹیرینینسی کہتے ہیں میڈی ٹیرینینسی یہ آپ کے لگا ہوا ہے اس کے کس کے ایک طرف یہ اس کے لگا ہوا ہے اس کے اسرائیل کے اسرائیل کے اس طرح کی باتیں ہم کریں گے دوستو تو جائر سے بات ہمیں بہت سی چیزیں وہ سمجھ میں ہی چیز اس کے بارے میں ہم کو یہ لگے کہ اسرائیل میں ایسا کیا ہے کہ اس کے پیچھے سب جو ہے اس کو بہت زیادہ مطلب ایمپورنس دیتے ہیں یا ایسا کچھ کرنے کہا اسرائیل کا کیا مقصد ہے کہ جس کی وجہ سے اسرائیل کو اتنی زیادہ پوپیلیریٹی یا فرنٹ پر جس کو کہتے ہیں سینہ کے اس طرح پر اسرائیل کو اتنا زیادہ جھیلنا پڑا پہلے اتنی تکلیفیں جھیلنی پڑی اور اس کے بعد میں اسرائیل آج سوپر پاور کیوں ہے کہ دنیا کے تمام دیش جو وہ اسرائیل سے ڈرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جیوگرہیل لوکیشن ہے اگر آپ دیکھیں گے تب وہ بہت سے چیزیں سمجھ میں آئے گی اس بچ میں آپ کو بتا دوں دوستو کہ یہ جو ایریا دیکھ رہا کہ یہ ویسٹ بینک یہ اسرائیل کے لیے سب سے بڑا سردرد بنا ہوا ہے پسچیمی تر جس میں گاجہ پٹی کا ایریا آتا ہے وہ علاقے جو ہیں وہ علاقے اسرائیل کے لیے کافی سردردی بنے ہوئے تھے یہ دیکھ سکتے ہیں دوستو آپ جس اسرائیل کا پیشے دیکھ رہے ہیں آپ جو چار طرف سے عرب راستر کے ایسے لوگوں دیشوں سے گھرا ہوا ہے جن کو سمجھانا بہت مشکل ہے جہاں کی 22 سے زیادہ عرب راستروں کا جہاں ہے 22 سے زیادہ لوگوں کا ایک ایسا گڑ بندن ہے اس جگہ ایک یہودی راستر دھرم کے خلاف کی پری کلپنا کی بیچو بیچ جو ہے ایک یہودی راستر بن کر کے جس کو ہم کہتے ہیں نا جیوز رائٹ تو جیوز اس پری کلپنا کو لے کر کے اور عرب دیش کے جو عرب لیگ کے جو 22 دیش راستر ہیں ان کے بیچ آج اسرائیل شکتی سالی سے اور مجبوتی سے کھڑا ہے ایسا کیوں ہے تو آپ کو یہ بتانے کے لیے مجھے آپ کو یہ بتانے پڑے گا اسرائیل کے کچھ روچک تک تھے اس سے پہلے انٹروڈکشن دیتا ہوں آپ کو اسرائیل کی ڈیفنس سرویسز میں آپ کو پھر سے بتاؤں گا کہ اسرائیل ڈیفنس فورسز آر دے ملیٹری فورسز آر دے سٹیٹ آف اسرائیل یہ کہاں کی ہے دوستو بتائیں آپ یہ ایکچولی بانڈیڈ نہیں ہے یہ کوئی کھریدی بھی نہیں ہے نہیں یہ کوئی کرایہ پر لی گئی فورسز ہیں وہ اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ اسرائیل کی اپنی فورس ہے ٹھیکن ہے اور یہ اسرائیل کی اپنی نیشنل فورس ہے بہت سے راستروں ایسی پرستانہ ہے جہاں وہ اپنی حفاظت نہیں کرتے وہ دوسروں سے ملکوں سے حفاظت لیتے ہیں لیکن نہیں ایک اسرائیل میں ایک ورڈ بہت پاپلر آئی دی ایف جس کا پورا نام ہے اسرائیل دیفنس فورسز اور ان میں مکرور تین بھارت کی طرح ہی ہمارے اندوستان کی طرح ہے they consist of the ground forces air force and navy and it is the sole military wing of the israel israeli security forces and has no civilian jurisdiction within israel کل ملا کر کے اس کا ارث کیا ہے ہندی میں یہ بتاتا ہوں کہ idea of جو ہے israel defense forces اس کا کوئی civilian jurisdiction یعنی کہ ادھکار چھتر نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ israel میں جو فیصلہ سینہ کرتی ہے سینہ کے لیے وہی فیصلہ جو ہے اس کے نرنے اور ادھکار چھتر میں سر ومانے ہوتا ہے اور ہندوستان کی طرح سنسد اور لوگصبہ اور رکشہ منتری اور یہ رکشہ سچی ایسے لوگوں کے پردیسے ہندوستان کی سینہ جواب دے ہوتی ہے ایسے اسرائیل کی سینہ جواب دے نہیں ہے کیونکہ civilian جو ہے civilian jurisdiction جو ہے اس سے کہیں وہ کوسوں دور ہے ان کے decisions جو ہے دوستو وہ independent ہوتے ہیں شاید اسی لیے اسرائیل اتنا بڑا boss ہے اسرائیل can take on any military in the world you know five reasons why بتائیے چھوٹا سے ایک سوال ہے دنیا میں کوئی بھی دیش ہو اسرائیل سے پنگا نہیں لے سکتا پانچ کارن اس کے بارے میں مکہ روپ سے وہ پانچ کارن ایسے کیا ہے کہ اسرائیل کو کسی سے بھی پنگا لینا سے دس ایک چھوٹے سے دس جو بھارت کا ایک بٹا دس لینگویج کی اور دھیان دیں گے بھارت کا لگ بگ ایک بٹا دس بھی نہیں ہے یعنی کہ اسرائیل بھارت کا دسوان دسوان حصہ بھی نہیں ہے جمین کے معاملے میں آبادی کے معاملے میں ان کے معاملے میں آبادی کے معاملے میں تو ایک سو بھارت کا اسرائیل ہم آگے بات کریں گے دوستو تب آپ کو زیادہ بہتر طریقے سے میں سکھاؤں گا اس چیز کو اسرائیل کے بارے میں بہت خوبصورت باتیں بتاؤں آپ کو پانچ کارن کیا دوستو یہ دیکھیں آپ پانچ ریجن ایسے کیوں ہیں کہ اسرائیل سے لوگ خوف کھاتے ہیں اور کوئی بھی اسرائیل پر حملہ کرنے سے پہلے دس بار سوچتا ہے اس کا پہلا ریجن دیکھیں دوسطو اسرائیل کی سکتی کا ایک بہت بڑا element جس ہو ہے ہم جس کو کہتے ہیں مرکاو main battle tank right MMBT کہتے ہیں اس کو مرکاو main battle tank ہے اس کے بارے میں آپ سونے گے تو آپ بہت بہت زیادہ آش چکت ہو جائیں گے ایک سمئے جب export اس کا بند ہو گیا اور اس کے orders باہر سے نہیں ملے تھے تو ہوتا رہتا ہے اور 60 km پر آور کی speed on road speed ہے اور off road speed ہے تقریبا 50 km 50 km پر آور ایک tank speed minor رکھتی ہے دوستو کہ اتنی ساری اتنی غزب tank speed جو ہے وہ ایک off road یا on road کے comparison میں ہم اس speed جو ہے تو یہ اگر mile میں convert کرے گے تو یہ اسرائیل کے حساب سے mile میں convert ہو جائے گی دوستو اب بات آتی ہے specification کی تو بات کرتے ہیں تو اس سپید ملتی ہے وہ firing range بھی بہت بہت شاندار ہے دوستو اور accurate بلکل accurate target پر یہ tank جو ہے وہ حملہ کرتا ہے سگھن آپ چلتے ہیں دوستو spike missile system دیکھیں اس کے آپ سنیں گے تو آپ بہت اچھ اچھ کی دوں گے یہ Israel military forces کا سب سے تگڑا weapon مانا جاتا ہے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں اس میں لنس لگے ہوتے دوستو اور یہ ready to launch ہے یہ سب سے بڑی بات بتاؤ 30 seconds میں 30 seconds میں firing کے لئے ready ہوتا ہے اور 15 seconds میں یہ missile system reload ہو جاتا ہے یہ اس کی سب سے بڑی خاصیت ہے کہ 30 seconds میں تو اس کی مارا چھمتہ activate ہو جاتی ہے اور ایک بار ختم ہونے کے بعد 15 seconds کے اندار آپ کیا کرتے ہو reload بھی کر دیتے ہو اس کا target جو ہے دوستو اس کا target بھی بہت سفل مانا جاتا ہے کہ آپ اس کے جو جس target کو لے کر اس کو shoot کیا جاتا ہے اس shooting range میں 99.99% accuracy ہوتی ہے تو 99.99% حملے جو ہوتے ہیں دوستو وہ کیا ہوتے ہیں اس missile system سے کامیاب ہوتے ہیں اور اس tank کی بات کرو تو میں جب Lebanon war چل رہی تھی امریکہ پیچ میں خود cross border war میں دونوں میں آپ سمجھ رہے ہیں دوستو civil war میں military اترت جب دیش کے اندر حالات خراب ہوتے ہیں اور ویسے آپ cross border war میں آپ کو پتا ہے کہ وہ ساری چیزیں وہاں لاغ ہوتی ہے نیچ کا unmanned کا مطلب ہے اس میں جروری نہیں کہ آدمی بیٹھا ہو جروری نہیں کہ اس میں soldiers ہو جروری نہیں یہ کسی command کو ساتھ لے کر چلتا ہو 500 km میں آپ بتاؤ اس کی range ہے 500 km کی range ہے اور یہ ballistic ہے ballistic کا مطلب ہے آپ سمجھ سکتے ہو کہ ballistic کا مطلب ہے target locate کر کے بس کبھل fire کرنے کی ضرورت ہے اور everything will be absolutely all right تو یہ ballistic کے ساب سے اپ اس کو سمجھ گے اور شوٹنگ جو اس کی جو بہت بہت شاندار ہے حالان کی weight بہت ہے دوست اس کا weight around ہوگا 50,000 kg 50,000 kg 50,000 kg کبھل بہت جائے سپیڈ اس کی بھی کافی اچھی دوست میں اب آپ مرکاوی ٹینک کے بارے بتا ہے یہ بھی لگ بگ 60 km per hour 60 km per hour کی speed سے یہ بھی جو ہے یہ چلنگی capacity رکھتا ہے اور Israeli Defense Forces بہت پرموک weapon مانا جاتا ہے دوستو ایک اور چیز آپ بہت interesting لگے گی وہ کیا ہے وہ ہے tower assault rifle یوز کر رہے ہیں اور ہم نے Israel سے ہی لی ہے right India میں بھی جو high altitude zone ہوتے ہیں دوستو high altitude zone ایسے یا تو یہ یا وہ zone جہاں پر کی distance اگزم straight ہوتا ہے for example یا تو راجستان کے گجرات کے کچھ کے میدان یا راجست تھان کے جو ریت کے جو ڈھوڑے ہوتے ہیں جو تھار کا result یا تو وہ ایسے سیرد میں دیکھیں اور یا آپ اس طرح کے terrain میں اگر دیکھیں تو tower assault rifle کا بہت اچھا سا use کیا جاتا ہے اور اسے 1998 میں launch کیا گیا تھا یہ آج بھی 1998 میں اور یہ آج بھی اسرائیل کے defense 550 میٹر یعنی لگو آدھی kilometer تک accurate target لے سکتا ہے اور next میں چلتے ہیں دوستو ایک اور smash multiple rocket launcher system ہے یہ دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں اس کی speed یہ کیس طرح سے نیچے کی اور جب جا رہا ہے تو you can imagine کی کی کیا capacity ہوگی right firing range 32 km 32 km کے firing ranges کی right ٹھیک ہے اور اس میں automatic semi automatic جتنے بھی آپ کے launch system ہو سکتے ہیں rocket launching system ہو سکتے ہیں سارے کے سارے اس میں already equipped ہوتے ہیں اور اس کو اپن MRLS بھی کہتے ہیں right اور اس کو الٹا کر دیں multiple launching rocket system MLRS یہ بھی کہتے ہیں آپ کے gk میں کوئی نہیں تو اس کو دھیان سے دیکھنا آپ کی کی سے نہیں ٹھیک ہے اور یہ 12 round یہ لگاتار non-stop اگر ایک ساتھ firing کرے تو 12 rounds 20 ہے نا یہ لگاتار missile rocket ki firing جو ہوتی ہے 12 round کی اور missile ki firing جو ہوتی ہے missile جو ہے missile ki firing جو ہے وہ two rounds 2 rounds ki firing جو missile کی کر سکتا ہے per 10 seconds per 10 seconds میں اور یہ rocket ki firing جو ہے 12 round کی کر سکتا ہے per 20 seconds میں per 20 seconds میں تو یہ دوستو اس کی speed ہے اور یہ shooting نہیں تو اب یہ اگر آپ نے دیکھا ہو تا آپ کو پتا ہو گا بات کرتے ہیں women in the israel defense forces کی chan by constitution آپ کو جانا ہی پڑے گا آپ مائل آؤ تو بھی آپ کو جانا پڑے گا اب میں نے آپ بتا ہے تو conscription کا مطلب تو آپ بہتر سمجھ سکتے ہو اگر آپ چاہو تو میں اس کو پہلے سلائیڈ میں الگ سے لکھ دکھاؤ تو آپ جیادہ بہتر سمجھوگے لڑکوں کے لئے boys کے لئے 3 years boys کے لئے 3 years right کسی کسی service میں 2 years and 8 months بھی ہے and 8 months بھی ہے وہ depend کرے گا کہ آپ کس category کی service میں ہے اور girls کے لئے یہ boys کے لئے ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ انہیں Israel کا ناغری ہونا پڑے گا کچھ عرب دیس ہو کہ ناغری جو Israel میں بس ہیں ان کو defense system میں جانے کی جانے نہیں ہے اور 2 is one of the only a few countries in the world with a mandatory 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 military service क्या بولتے اس کو اب یہ word سکھا ہے آپ conscription میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا india conscription ہے آپ بولو کہ نہیں ہے india conscription نہیں ہے کیونکہ services کیا ہے voluntary voluntary ہے لیکن women کے لیے دیکھئے نیچے women کے لیے military service کے requirement وہ کیا ہے mandatory ارث ان کو conscription یعنی سوچ سے اپنا یوگدان military services میں کرنا پڑتا ہے تو آج آپ نے کیا سکھا مجھ سے آپ نے مجھ سے سکھا conscription is equal to میرے ساتھ سکھا military service conscription exists for all israelis citizens اوپر دیکھ لیں آپ سبھی israelis citizens کو لے کر کے یہ conscription compulsory ہے over the age of 18 جنہوں نے 18 سال کی عمر پار کر لی بچے نہیں جا سکتے چودہ بن رسول اور کون کون سے جو یا ڈروز ہیں یعنی کہ 1948 کے پہلے کے بسے ہوئے وہاں پہ یا سرکاشین ہیں جو اسرائیل کی آجادی ہوئی تھی اور ایوان وں نے اسرائیل کو مانتہ دی تھی اس سمیے سے وہاں ہیں لیکن ایک دککت کیا ہے دیان سے سنیے دوستو Arab citizens of Israel are not conscripted دوستو یہ work بن گئی ہے conscription کی دیان دینا یہ conscription کی کیا بن گئی دوستو work بن گئی آپ نے کیا سیکھا Israel soldiers میں conscription جو ہے وہ allowed کن کو نہیں ہے اتر جو Arab کے soldiers سینے Arab Gandra جی کے سے جو جڑے Israel میں بسے ہوئے ان کے لئے وہ service compulsory نہیں ہے ادھر اکس اپس میڈ ریلیجیز اور کچھ کچھ کیسوں میں ریلیجیز فیزیکل اور سائکولوجیکل گراؤن پہ کوئی پاگلپن کی حد پر ہے یا کوئی دھارمی کسی جوڑا گیا ہوں and with some role requiring and two years for women with some roles acquiring an additional eight months of time یہ آپ کا compulsory اس کو conscription کہتے ہیں دوستو اب Israel کے پارے میں میں 2 4 5 چیزے وہ بتاؤں جس کو سنگر کہ آپ بہت حیران ہو جائیں گے right Israel کے پاس total جمین ہے 20 22 a دوستو لگ 32 لاک ور کلومیٹر جمین ہے تو آپ سوچ لیجئے کیا ہوگا آبادی کتنی ہے Israel کی آبادی 90 لاک اپروکس بتا رہا ہوں 90 لاک بھی ہو سکتی ہے Israel کی آبادی جو 90 لاک ہے صرف 90 لاک ہے 2% پانی جو Israel میں موجود 2% پانی potable ہے مطلب لیکن Israel کے لوگوں کی life expectancy 85 سال average life شبدوں کی اور جان دے دوستو average life کتنی ہے average life Israel کے لوگوں کی 85 سال ہے اور happiness index جو ہے happiness index جو خوشیوں کا index ہے وہ happiness index جو ہے وہ آپ یقین مانیں وہ بہت اوپر ہے ویسو کے وکاس سیل دیسوں سے Israel کے لوگ بہت زبردست پڑوسی تناؤ سے گزرتے ہیں Israel کے لوگ زبردست پڑوسی تناؤ اور آتنگ وات سے جوزتے ہیں لیکن اس کے باوجود لیکن اس کے باوجود Israel میں خوشیوں کا index جو وہ سب سے زیادہ ہے اور ایک چیز آپ کو اور جتنے تھے Israel میں آج اس کے کیا ہیں ڈبل ہیں جب کی ہر دیش میں ایسا ہوتا ہے کہ پچاس سال پہلے جتنے پیڑ اس سے آدھے رہ گئے ہیں Israel ایک مطر دیش ہے دنیا کا دوست جہاں پچاس سال پہلے جتنے پیڑ ہوا کرتے تھے آج وہ پیڑ اس سے کیا ہے ڈبل ہیں اور ایک اور ایمپورٹنٹ سوش نام آپ کو بتاتا ہوں کہ Israel جب کھیتی کرتا ہے تو جیسا کہ آپ کو بتائے کہ اس کے پاس کیول کیا ہے تو Israel جب کھیتی کرتا تو آپ کو یقین تو نہیں ہوگا لیکن میں آپ کو بتا دوں ایک بوند کا بیسوہ حصہ ایک بوند کا بیسوہ حصہ حصہ یہ چھوٹی ماترہ ہے ایک بوند کا بیسوہ حصہ یعنی کہ ایک بوند کی بیس بوند بنا کر اور بوند کو بدل دیتا ہے ڈرپ میں ڈرپ کو کس میں بدل دیتا دوستو ڈرپ میں اور Israel میں ڈرپ irrigation system بہت popular ہے یعنی کہ وہاں پر پانی کو ڈرپ کے زیر جو ہے وہ فصلوں میں irrigate کرنے کے لئے جاتا ہے تو دوستو بھارت کے ایک دوست Israel پر آج ہمارا ایک ویسرس اپیسوڈ تھا آپ کے لئے سب exam کے light test پر اور defense exam پر ملے گی آپ maverick بننا چاہتے ہیں warrior بننا چاہتے ہیں soldier بننا چاہتے ہیں آپ کو اس سے بہتر platform کبھی نہیں ملے گا نہ کہیں ملے گا ان ایک سب سب سکرپشن کورس ہمارا یہ سب سب سکرپشن کورس جو آپ بہت آسانی سے 9 10 11 12 کے نو بہنوں کے لئے اب کے سکرپشن ملے گی یہ چاروں فیک ایڈی جن سے آپ کی ملاقات ہو رہی ہے اور انگلیس سپیشل میں ان ایک ایک سکھاؤں گا تو آپ 72 rules کے اندر کمپلیٹ انگلیس سکھاؤں گا میں وہ لے کر کیا ہوں اور اب میں ان ایک ایک سکھن لانچ ہوگا 27 تاریخ کو دو بجے 27 تاریخ کو منڈ دو بجے جو ہے وہ میرا سکھن لانچ ہوگا اور دو بجے اور پلیز آپ فالو کریں اپنے یار دوستوں کو بھائی میں سب کو بتائیں کہ ایک نئے طریقے سے ایک بہت نئی سٹائل میں انگلیس کا آگاز ہونے جا رہا ہے تو سنیل سر کے ساتھ آپ جوڑے رہیں گے اسرائیل پر بھارت کے دوست پر بھارت کا بہت اچھا مطر ہمارا ایک وشیس اپیسوڈ تھا سمر پر تھا ہمارا اسرائیل کو اور ان کے defense system کو thank کیا سوڈیل 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 موسیقی